تو آئیٹم سولڈ ان برجیس شیٹ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ اس طرح سے کہ سیریل نمبر ہے ہمارے پاس پھر ڈیٹ ہے پھر آئیٹم کا نام ہے جو ہم نے بائے کیا ہے اور اسی کو سیل کریں گے تو کاؤسٹ میں جس قیمت میں ہم نے اس کو بائے کیا ہے مطلب ہم نے اس کو ساڑھے پانچ ہزار روپے کا خریدا ہے اور چھ ہزار روپے کا یعنی کہ سکس تھاؤزن روپیس کا اس کو ہم نے سیل کیا ہے اور کونٹیٹ ہی ہمارے پاس چو انڈرڈ پیس کی ہے ہم نے یہ والا آئیٹم ساڑھے پانچ ہزار روپے کے حساب سے پانچ ہزار پانچ سو روپے کے حساب سے دو سو پیس خریدے اور سکس تھاؤزن کے حساب سے ڈو انڈرڈ پیس کو سیل کر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں نکالنا ہے ٹوٹل کاؤسٹ ٹوٹل سولڈ اور نکالنا ہے پر آئیٹم پروفٹ اور لاؤس پھر نکالنا ہے ہول آئٹم پروفٹ اور لاؤس ٹھیک ہے یہ کیسے نکالیں گے تو تھوڑا سا پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اس آئیڈی کو ہوتا کیا ہے دیکھیں ایک آئیٹم کی جو پرائیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یونیٹ پرائیس ٹھیک ہے یہ ایک سنگل آئیٹم کی پرائیس ہے سپس دو روپے اور پھر کوئنٹیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی تعداد مدلہ وہ کتنے پیس اپنے لیے سپس دو بھی آپ نے دس ٹوفیز خریدی اور دو روپے کی ایک ٹوفی تھی تو ٹوٹل کتنا ہوا ٹوئنٹی اس کو سلیوشن کیسے نکالتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ کی جو ویلیو نکالنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے اس کو ہم بیسکلی پروڈٹ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ نکال لیتے ہیں یونیٹ یونیٹ پرائیس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم کس کے ساتھ ٹوٹل اماؤنٹ نکل آئے گا لیکن یہاں پر دو طرح کے معاملات ہیں ایک ہے کوسٹ مطلب کیمت خرید سپس کیمت خرید دو روپے ہے اور کوئنٹیٹی جو ہے آپ کی وہ کتنی ہے دس ہے اور پھر آتی ہے سولڈ پرائیس جس پر اس کو فروخت کیا جاتا ہے یاد رکھیں عام تو روپے کاروبار میں جو بھی چیز بیچی جاتی ہے وہ کچھ مارجن رکھ کے بیچی جاتی ہے کچھ پروفٹ رکھ کے بیچی جاتی ہے دو روپے کی خریدی تو تین روپے کی بیچیں گے چار روپے کی بیچیں گے پانچ روپے 1.5 پیسہ میں بیچ دی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو سولڈ میں ہم نے یہاں پہ اس کو بیچ دیا فور روپیس کا اور یہاں پہ کوئنٹیٹی سیم رہی ٹین میں تو یہاں پہ کوسٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا ٹوٹل کوسٹ نکالنے کا طریقہ وہ اوپر والے فارمولے کو فالو کریں گے اور یہاں پہ کوسٹ کو انٹو کر دیں گے کوئنٹیٹی کے ساتھ سمیلرلی اس والے میں کیا کریں گے ٹوٹل سولڈ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کیا کریں گے سول� سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ طریقہ ایک ہی ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے کہ common کیا چیز ہے تو ان دونوں میں common رہے گی quantity کیونکہ جتنا خریدہ تھا اتنا ہی بیج دیا ٹھیک ہے تو آئیں اب اس کو یہاں پر perform کیسے کریں گے اس چیز کو ہم سمجھ دیں گے کوشش کرتے ہیں یہاں آگئے microsoft excel پر اور پہلے ہمیں نکال لی ہے total total cost تو یہاں پہ ہم click کریں گے جہاں پر ہمیں result دینا ہے اس cell پر ہم click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے auto sum پر اچھا دیکھیں ایک طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور ایک طریقہ پھر اس سے advance بتاؤں گا auto sum پر click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہ automatically auto sum بھی لکھا جائے گا اور یہ reference کر لے گا ان دونوں cell کا ٹھیک ہے لیکن ہم یہ دو cell نہیں چاہیے پھر ہم reference کریں گے پہلے cost والے cell کا جس کا reference ہے d6 اس کو into کریں گے asterix sign کے ذریعے اس کے ساتھ جس کی quantity اس سے یعنی کہ 200 کی quantity اس سے اور اس پہ رکھ کے جیسے enter دبائیں گے تو یہ دیکھیں اس پہ اس کا یہ نکل آئے گا جو بھی اس کا product ہے اب similarly اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ تو total sold price نکل آئے گا تو اس کے لئے کیا کریں گے اب میں دوسرا method بتا رہا ہوں کو manual method manual method میں کیا ہوگا equal to کا sign لگائیں گے sum ہم خود type کریں گے start کریں گے bracket shift کے ساتھ line کا button نبا کے اور سیل کا reference خود لکھیں گے selling price والے سیل کا reference ہے column کا نام ہے e اور سیل کا reference ہے 6 into کریں گے اور quantity والے سیل کا reference ہے f اور رہو کا number is 6 f6 auto یہ ہم نے manual formula کو put کر دیا خود سے ٹھیک ہے اور enter کریں گے result same آئے گا ٹھیک ہے اور بعد میں ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح drag کر دیں گے اور اس کو پکڑ کے یہاں سے اس طرح سے double click کر کے drag کر دیں گے drag double click سے بھی کیا جا سکتا ہے اور پکڑ कر بھی کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اگر میں undo کر لیتا ہوں ایسے پکڑ کے ایسے بھی drag کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور in shortcut میں اس کو double click کر کے بھی یہاں سے drag کر سکتا ہوں کوئی بھی آپ اس میں سے method use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں method سب کو بتا دیئے فورمولے کی بھی اوکے اب آتے ہیں پر آئیٹم پروفٹ اور لس اوکے اب یہاں پر اسی چیز کو ہم سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں مثال کہ دو روپے دو روپے کا خریدہ چار روپے کا بیچا تو پروفٹ ریشو کیسے بالوم کریں گے بہت سیمپل ہے پروفٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہے پروفٹ جو سولڈ ہے always remember سولڈ میں سے مائنس کریں گے کسٹ کو تو جیسے آپ مائنس کریں گے کسٹ کو تو جو آنسر آئے گا وہ پروفٹ ہوگا مطلب سپسٹو بھی سولڈ تھا ہمارا فور روپیز اور کوسٹ تھی ہماری ٹو روپیز تو پروفٹ ہمارا بن رہا تھا کتنا پر آئیٹم کے اوپر ٹو روپیز ٹھیک ہے تو کتنا پروفٹ بن رہا تھا ٹو روپیز بھائی دو روپے کا خریدہ تھا چار روپے کا بیچا تو چار روپے میں سے مائنس کریں گے always remember تو ٹوٹل سولڈ میں سے کیسے پتا چلے گا بھائی اب دیکھیں نا ٹو ٹین ڈہ ٹو ٹین ڈہ ٹو ٹین ڈہ ٹین ڈہ ٹین تو اس کو پھر یہ سے لکھیں گے پروفٹ اور لوس نکالنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پر پھر آپ سولڈ ٹوٹل سولڈ ٹوٹل سولڈ کو مائنس کر دیں گے ٹوٹل کسٹ میں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو پتا چلے گا ہول پروفٹ یا ہول لوس ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا یہاں پہ اب ہمارے پاس ویلیو آجائے گی یہاں پہ 40 مائنس 20 تو 20 کا پروفٹ ہو گیا کیونکہ 40 ٹوٹل سولڈ ہوا ہے مائنس ٹوٹل کوس 20 ہوا ہے تو ہمارا ہول پروفٹ کتنا آ رہا ہے 20 اگرچہ یہ نمبر پوزیٹیو آیا تو پروفٹ ہے اگرچہ یہ نمبر نیگٹیو آیا تو کیا ہو جائے گا لوس ہو جائے گا نیگٹیو کیس آئے گا 2 روپے کا بیج دیا اور خریدا تھا ہم نے 4 روپے کا تو یہ آپ کا ہو گیا مائنس 2 روپیز اب میں اس کو تھوڑا سا نیچے ہی دوبارہ لکھ لیتا ہوں اس کو یہاں سے یہاں لکھ لیتا ہوں اس کو اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور نیچے لکھ لیتا ہوں اس طریقے سے تو یہاں پر پھر یہ ہو جائے گا لوس لوس مانے نقصان تو اب کیا ہے آپ نے 2 روپے کا خریدا تھا اور 4 روپے کا بیج دیا تو اب یہاں پر جو نمبر آئے گا وہ مائنس میں آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا لوس کا فگر ہو گیا similarly اس میں whole profit and loss کے اندر بھی اسے نکالیں گے کہ یہاں پر ہم نے کلک کیا whole loss ٹھیک ہے whole loss کیسے نکلے گا تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے 20 روپے کا خریدا تھا 40 روپے کا total sell ہو گیا یہ بس سمجھ میں آگئی اچھے طریقے سے سب کے clear ہو گئی ٹھیک ہے اب چلو اس کو perform کر لیتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ کیسے نکالیں گے پر item profit and loss دو تین طریقے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے sum کر لیں اور جو آپ کا selling price ہے اس میں سے minus کر دیں cost تو ایک item پر آپ کو جو profit ہو رہا ہے 500 ठیک اور whole item and profit loss نکالنے کا طریقہ یہ ہے click کر لیں sum کر لیں total sold میں سے minus کر لیں total cost اور ایک آئٹم پر 500 रुपे کا profit تھا تو 200 item پر آپ کا profit جا کے بیٹھ گیا 1,005 ठیک اور یہاں پہ double click کر لیں تو یہ دیکھئے automatically اس نے calculate کر دیا اب کیا ہوگا اب یہاں پر آپ کوئی item خرید تھے اس کا نام لکھیں گے let's suppose ہم نے بیچنے کے لئے وہ ہمیں پڑھا 350 روپے کا اور اس کو میں نے بیچا 390 روپے کے حساب سے کتنے 20 پیس تھے تو یہاں پہ دیکھئے اس نے cost نکالی 7,000 روپے total sold نکالی 7,800 روپے total item profit 800 روپے یہ ہمیں sheet calculate कर بتا دے گی similarly اگر آپ اسی چیز کو اگل تو ہم نے remote خریدا اور وہ ہمیں ملا مثال کے 75 روپے اور اس کو ہم نے بیچ دیا 65 روپیز اور یہاں پہ وہ ہمارے پاس کتے ہیں 25 روپے تو item total cost 18 75 sold ہو گیا 16 25 تو یہاں پہ loss item پہ 10 روپیز اور دیکھیں اس کیا کہ minus لگا ہے یہ note کلیں یہ minus رگا رہا ہے this is not minus sign this is ڈیش 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 کر رہا ہے 0 کو یہ ہے minus negative value ٹھیک ہے تو یہ 10 روپیز loss ایک item پہ ہوا ہے آپ کو اپنے total 25 item sold کیے ہیں تو 250 روپیز کا loss ہوا ہے تو یہ sheet automatically اس کو calculate کرے گی اور یہ طریقہ ہے کسی بھی قسم کی calculation میں profit and loss یا total sold total cost ڈکال لے گا Microsoft Excel اتنا intelligent ہے for example آپ positive negative value دونوں دیں ٹھیک ہے positive negative value دونوں دیں for example یہاں پہ 10 لگ دیا یہاں 20 لگ دیا یہاں 30 لگ دیا اور Microsoft Excel سے آپ sum کر کتنا آگیا 30 20 60 ٹھیک ہے جیسے آپ کوئی بھی value negative put کریں گے بیچ کے اندر تو Microsoft Excel خود ہی اس کو plus کرنے کے بجائے کیا کرتے گا سمجھ رہے similarly اب جب آپ یہاں پر total کریں گے کیا کریں sum کریں گے یہاں پر اور جیسی آپ auto sum کہتے کریں اور sum کرنے کے بعد جیسی enter کریں گے تو جتنی negative values ہوں گی مطلب ہمار پر ایک negative value 10,000 کی یہ ہے اور یہاں پر 250 کی یہ ہے یہ کیا کرے گا ان سب اور total آپ easy آ جائے گا آپ اس پہ بھی سوچ رہی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط کیونکہ اس کی example کو بھی ہم نہیں آ